بسم اللہ الرحمن الرحیم سی سی ایم پی راؤٹنگ سوچنگ پڑھ رہے ہیں لوگ سی سی ایم پی راؤٹنگ سوچنگ میں لاس لیکسٹ میں لوگوں نے ڈی سی پی کے بارے میں کچھ پڑھاتا ہوں لوگوں نے ڈی سی پی ہے کیا ٹھیک ہے اس کی یہاں پہ فنکشنز اور اس کی کنسٹ کے بارے میں لوگوں نے بات کی تھی ڈی سی پی ہوتا ہے ہمارے پاس آٹومیٹکلی یعنی ڈی سی پی ہمارے پاس لیردری ڈوائس کانکھ کرنی ہے پھر اس کے بعد لیردری ڈوائس کانکھ کرنی ہے لیردری دوائس ہیں لیردری سویچ بھی ہوتی ہے اور لیردری راوٹر بھی ہوگا تو فرسٹ میں نے لیردری کی اپلا آج کام کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے پاہکی ٹریسر ہے پاہکی ٹریسر ہمارے پاس سسکو کی طرح سے جا کے ٹھیک ہے سمجھوئے وہاں پہ کہ ایک ہمارے لے کیونکہ پریٹکل ہمارے پاس کوئی راوٹر نہیں ہے سوچ نہیں ہے پیسیز نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ہے کہ سیمولیٹر ہے یہ ہمارے پاس سیمولیٹر ہے بہت سے سونٹ سے آپ بھی سمجھ نہیں پاتے سیمولیٹر ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک سیمولیٹر ہے سیمولیٹر سیمولیٹر میں ہوتا کیا ہے سیمولیٹر میں ہمارے پاس سیمولیشنز ہوتی ہے سیمولیشنز ہوتی ہے سیمولیشنز کہتے ہیں کچھ چیز کو ہے لیپس کو کہتے ہیں ایت منز آپ کی جتنی پریکٹیکل ہوں گے سارے یہاں پر سیمولیشن کے اندر ہی سارے یہاں پر سیمولیٹر کے اندر ہی ہوں گے تو یہ سیمولیٹر ہمارے پاس ایمبیڈر آئے گی جتنی بھی راوٹر آپ یہاں پر لیں جتنی بھی سوچیز لے لیں ہمارے ہرڈویر رسورسز کے اوپر یہاں پر ڈپینڈ نہیں کرتا ایک ہمارے پاس آتا ہے ایمولیٹر یہ سیمولیٹر جو ہمارے پاس ہے یہ پیکٹ ٹیسر ہے کس نے بنا کیلئے میں یہاں پر یہ پیکٹ ٹیسر کو کمپنی جا کے بنا کیلئے ہے ایک ہمارے پاس ہے ایمولیٹر ایمولیٹر جو ریل ٹائم میں ہماری ہارڈویر رسورسز کو یوز کر سکے وہ ہے جینس تری اس کو آگے دیکھتے ہیں فیلال آج جب ہم پیکٹ ٹیسر کے اوپر کام کریں گے یہاں میں میرے پاس ڈوائسیز ہے ڈیفرنٹ راؤٹر آ رہے ہیں سوچز آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں پاس ہبز آ رہے ہیں یہاں پر وائر دوائسیز آ رہے ہیں آگے پاس انڈ ڈوائسیز واسٹیشنز پیسیز آ رہے ہیں تو میں یہاں پہ آ جا تو سوچ کوئی بھی سوچ ہو میرے پاس انہیں تیس سو سیریز کی انہیں تیس ساٹھ موڈل کی ایک سوچ اٹھا کر دیا تا ہوں اور ساتھے میں نے یہاں پہ کچھ کیا کرنے یہاں پہ کچھ پیسیز یہاں پہ کنیک کر دی رہے ہیں میں ایک دو تین چار پیسی یہاں پہ کنیک کر لیتا ہوں اب یہ میں پاس ڈیفرنٹ وائسیز ہے تو میں یہاں پہ سٹیٹ کی بلے لیتا ہوں فاسٹرنٹ zero by one یہاں پہ فاسٹرنٹ zero سے جا کے کنیک کر دی فاسٹرنٹ جو میں پاسی دیٹا ریٹس کی کتنی ہے انڈر میگا بیس پر سیکنڈ ڈیٹس کی فاسٹرنٹ zero by two فاسٹرنٹ کے ساتھ کنیک کر لی فاسٹرنٹ zero by three یہاں پہ میرا پاس RS232 ہے یہ جا کے کنسول پورٹ کے لیے ہیں دو اگر پاس USB پورٹ ہے اور ایک لینگ کارٹ کی ہے ایترنٹ zero فاسٹرنٹ zero by four فاسٹرنٹ zero اب اس وقت میرا پاس یہاں پہ IP کنفیگریشن نہیں ہوئی ہے میں ان کو میں مینولی بھی IP ڈیٹس دے سکتا ہوں اس نے ٹوکر میں مینولی بھی IP ڈیٹس دے سکتا ہوں آپ پاس جانے کنیک کر سکتے ہیں میں کھر کہ مینولی مجھے نہیں چاہیے مجھے یہاں پہ ڈیسی پی چاہیے how to configure how to configure ڈیسی پی ان لیئر ٹو سوچ تر لیئر ٹو سوچ بھی اس کو کنفیگریشن کیسے کرو گے سر سے پہلے آپ سوچ سوچ کو یہاں پہ ایکسس کرنا ہو تو پیکٹ ایسی منتو ہمیں یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں ریل ٹائم میں آپ اس کو پر کلک تو نہیں کر سکتے کیسے کرو گے آج سے کلک کرو گے مو سے کلک کرو گے ریل ٹائم آپ کو کرنا یہ چاہیے ریل ٹائم انہیں ایکسس کرتے ہیں میں آتا ہوں یہاں پہ ان ڈوائسز کے اوپر کوئی لیپٹاپ اٹھا لیتے ہیں یہاں پہ اس سے کننک کر لیں کہ میں پاس کنسول کے بارے کنسول کے بارے کے پاس سوچ پنگ پورٹ ہوگا آگ کے پاس پورٹ ہو گیا یہاں پہ کنسول پورٹ تو میں پاس لیپٹاپ میں RS232 کام پورٹ ہوگی اس کے ساتھ کنے کر لیں ریل ٹائم انہیں ایکسس کرنے کے لئے آکر پاک کوئی سافٹری ہونے چاہیے اسے آئیپر ٹرمینل کہتے ہیں سیکیور سی آر ٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور میں پاس کہا ہے ٹیلر ٹرم ہے اس ویل یہاں کے پاس پارٹی بھی ہے اس ویل تو یہاں پہ دیسٹرک کے اوپر میں پاس ٹرمینل ہے جسٹین اوکے کر لیں سب سے پہلے اس موڈ کو کیا کیا تھے میرے پاس یوزر ایکزیک موڈ یوزر ایکزیکیوشن موڈ تو میں انہیں اینے وال کر لیتا ہوں اور یہ میرے پاس پریویلیج موڈ ہے پریویلیج موڈ ہے میں سب سے پہلے شو آئیپی انٹرفیس بریف کر لیتا ہوں میرے پاس یہاں پہ انٹرفیسی آرے فاسیترن 0x4 فاسیترن 0x1 سیلگر کے فاسیترن 0x24 چوبیس پورٹ میرے پاس فاسیترن کے دو میرے پاس گیگا ایترن کے اب میرے پاس کتن پیسیز کنیٹ ایک دو تین یہاں پہ میرے پاس لینکیوں پر ایک کنسول میرے پاس کنیٹ میں نے واپس ریموک کر لیتا ہوں اب انہیں ایپی لینے کے لیے میں کیا کروں ہر پورٹ کے اوپر تو میں نہیں جا سکتا تمام پورٹ کہاں بھی موجود ہیں میرے پاس میں شو وی لین بریف کر لیتا ہوں تمام پورٹ میرے پاس وی لین ون کے جاکی موجود ہیں سارے پورٹ وی لین ون میں آسائنگ کے گئی بائی ڈی فالٹ تو اب اگر میں یوں کر لو کہ سویچ پورٹ میں آپ کی سی بھی انٹرفیس کو آئی پی نہیں دے سکتے میں فاسیترن 0x1 کو آئی پی نہیں دے سکتا آئی پی ایڈرس ٹھیک آپ یہاں پہ آئی پی نہیں دے سکتے لیتری سوچ بھی آپ انٹرفیس کو آئی پی نہیں دے سکتے جب تک آپ اسے نو سویچ پورٹ نہ کر لیں اب ہواوی کی ڈوائیس میں کیا ہوتے ہیں وہاں پہ وہاں بھی بھی بس سیمی کیا سوڑا لیتری سوچ میں یہاں پہ لوگ اب ایکزٹ کر لیتا ہوں اب انٹرفیس وی لین ون ہم گیا انٹر ہو جاتے ہیں اور یہاں سے کوئی آئی پی ایڈرس کر لیتے ہیں میں آئی پی ایڈرس کرتا ہوں میں پہ 192.168.1.1 کر لیتا ہوں 2.5.2.5.2.5.0 اس کے مطلب میرے پاس دو سو چپن آئی پی ایڈرس ہے اگر ایک برادک اور نیٹوک آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی ایڈرس موجود اب اگر میں سبنیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ نیٹوک پلس نہیں پڑ بیسک نیٹوک نہیں پڑ رہے تو اب کچھ یہاں سبنیٹ کر لیتے ہیں میں یہاں پہ انہیں کیا سینگ کرتا پہ 248 کر لیتا ہوں 248 اب اگر سبنیسی یہاں پہ 252 کر لیو اگر میں پاس ٹوٹل کینے 4 ایڈرس بچیں گے ایک نیٹوک اور بروڑکور سینگ کر کے تو یوزیبل اور ویلیڈ اپی ایڈرس میں پاس 2 ہوں گے انہیں ٹرائی کر لیتے ہیں ہر کیس میں میں انٹر کر لیتا ہوں نو شٹ کر کر اب میں یہاں پہ اسے اگزٹ کر لیتا ہوں پہ ایک پول جا کے اسینگ کر لیتا ہوں ایک رینج دیتا ہوں پول جو آپ لوگ مصی پڑھتے تھے سرور 2012 میں سکوپ کے نام سے تو میں یہاں پہ نام لیتا ہوں سی سی ایک ایڈ بھی ٹھیک اسے انٹر کر لیتے ہیں نیٹوک اپنی اسینگ کرتے نیٹوک کون چی 192.168.1.0 سب نیٹ ماسک کیا ہوگی شیفٹ مارک یہاں پہ نیٹوک ماسک تو یہاں پہ 252.252 252 ایسی لوگ point to point نیٹوک کی ریوز کر لیتا ہوں انٹر کر لی ایسی ساتھ ڈیفول گیٹو اسینگ آپ یہاں پہ ڈی اینس آسینگ کرنے جی ڈی اینس میں کوئی آسینگ کر وہ a.3.3.8 یہ گوگل کی ڈی اینس آسینگ انٹر کر لی نیٹوک جیسی نہیں ایکزیٹ کر لی ڈی پی ڈی سی پی ایکس کرنی پہلے سی رینج نہیں کیا ہے ایکس کریں گے تو میں یہاں ریکیس میں اس وقت سٹیٹکلی ہے تو میں ڈی سی پی کے اوپر یہاں پر کلک کر لیتا ہوں اس کی ریڈیو بٹن کے اوپر اب کیا ہوا یہاں پر ایک پروسیس چلی اس پروسیس کو کہتے ہیں دورہ پروسیس کلینڈ نے ریکویس کی کس کو ڈی سی پی سرور کو یہاں پر ڈی سی پی سرور میں پاس کنفیگر دے کیا ہے یہاں پر ڈی ایس سی پی ڈی ایس سی پی ڈی سی پی کلینڈ موجود ہیں آپ ون بی ونیر یہاں پر ڈی سی پی کر لیا پر اب اس نے کیا کیا اس نے یہاں پر پروسیس کی ڈیسکوری کرلی سرور تک اس کا پورٹ نمبر کیا تھا 68 اس کا پورٹ نمبر کیا تھا 67 اس کی میکرس کیا تھا 0.0.0.0.0 ٹک سورس سورس اس کی دیسنشن اپیرس کیا تھی وہ یہاں کی براد کارس تھی 2FA.2FA.2FA.2FA.2FA پر اس نے کیا کیا ہے دی سی پی سرور نے اس کو آفر دی آفر میں اس کی سورس پورٹ کیا تھی 67 دیسنشن پورٹ کیا تھی 68 سورس اپی کیا تھی اس کی اپنی اپی آی پی آدرس تھی 192.168 168.1.1 جو کے سلیش 30 تھی میرے پاس سری اب کیا ہوا اس کی جو دیسنشن اپی آدرس تھی وہ بھی بروڈکاست ہے کیونکہ دی سی پی میں بروڈکاست ہوتی ہے پھر یہ کیا کرے گا ہاں پہ ریکویس سنڈ کرے گا پھر سورس میں کیا ہوگی اس کی آدرس تھی سکٹی ایٹ دیسنشن پورٹ کیا ہوگی سکٹی سیون اور اس کی آدرس پی کیا ہوگی 0.0.0.0 اور آنکر پا دیسنشن میں کیا ہوگی بروڈکاست 2.5.2.5.2.5 پھر یہ سید سے ڈی سی پی سرور سے کیا ہوگی ہاں پہ اکنالیجمنٹ میں لے گی سیم اس کی ہیڈرس ہوئی ہوں گی کیا ہوگی ہاں پہ سورس میں کیا ہوگی سورس پورٹ کیا ہوگی سیتی سیون دیسنشن پورٹ کیا ہوگی 1868 سورس اپی کیا ہوگی 192.18.18 .1.18 سیتیشن اپی کیا ہوگی 2.5.2 2.5.2 2.5.2 اسی بندوران جائم عینی اسی بندوران به پخرط دیا weeds آپ کسی اور انداز سے چنھیں سورس کیا کرے گا یہی آپ کے پاس کرینٹ ڈیسکور کرے گا دیکھے گا سورس سے پوچھو CEOs tele Ricky اس کو فر دے گا جی بھائی میں آپ کو IP دیوں میرے پاس یہ رنج پڑی ہوئی ہے یہ ریکویس کرے گا جی بھائی اسی رنج میں سے مجھے کوئی آئی پی دے دے پھر یہ اسی میں سے کوئی آئی پی اس کو الارڈ کر کے دے دے گا کہ 192.168.1.2 اس کو دے دے گا اب اگر میں یہاں پہ آجا ہوں اس پہ تو آلیٹی رنج ہی کم ہے اب اگر میں ڈیسٹر آب کیوں پر آہا ہوں یہاں پہ آئی پی کنفرگیشن تو یہ مجھے میں بھی ہو سکتا ہے جب ڈی سی پی فیل دن آبی پا is being used تو دیکھتے ہیں رنج کم ہے میرے پاس آبی پا کی رنج کے انہیں 169.254.0.0 whatever کچھ بھی آ سکتے ہیں ہاں پہ ڈی سی پی فیل آبی پا is being used یہ آبکے پاس کے آٹومیٹک پرائیوٹ آئی پی ایڈرس جو کی آئینہ کی طرف سے مایکروسورپ کو آسینگ کی گئی ہے جب ڈی سی پی فیل ہو جائے تو یہ آبکے پاس آنی چاہیے کلاس بی کے ایپی ایڈرس سے یہ ریزورٹ ہے 655.536 ہوسٹ اس میں موجود ہیں ان ڈوائسز کو ایپی ایڈرس سے آسین ہو سکتی ہے تو اب کیا ہوگا مجھے تو باقی چاہیے یہاں پہ تو میں اس کی رنج بڑھا دیتا ہوں کیا کہہ رہے یہاں پہ ڈی سی پی یہاں اس کی لوگز جنریٹ ہو گئے لوگز اس کو کہتے ہیں یہاں پہ کنفلیکٹ آگی کنفلیکٹ آگی کیوں کہ یہاں پہ سرور پنگ کر رہا ہے مطلب یہ جا کے ایپی سے مانگ رہے کوئی پڑھا مڑھا ہوا یہاں پہ تو پڑھے کے لئے آسان یوں کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں کہاں پہ ڈی سی پی پول کیا تھا میں پاس سی سی آئی اے یہ تھا اور میرے پاس نیٹ ورک جو بنی ہوئی تھی نیٹ ورک 192.168.1.0 کو کنٹرل اے کر کے سٹارٹ میں انہیں نو کر لیتا ہوں کیا کہتا ہوں نو اور وہاپیس نیٹ ورک 192.168.1.0 کیا کہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن پھر وہاں پہ مجھے چینج کرنا پڑے گا کہاں پہ مجھے آنا پڑے گا انٹر فیس میں وی لین ون میں اور یہاں پہ نو آئی پی ایڈریس کر لیتا ہوں اور وہاپیس آئی پی ایڈریس حسان کر لیتا ہوں 192.168.1.1.2.2.2.2.2.4.8 اس میں آپ کے پاس آٹھ آئی پی ایڈریسز آتے ہیں ٹھو کو منس کر لے تو سکس یوزیبل اور ویڈٹ آئی پی ایڈریسز ہوں گے تو اب آتے ہیں انہیں چیک کر لیتے ہیں اب یہ ریکویسٹ یہاں سے جنیٹ کرے گا دورہ پروسیسٹ چلے گا آئی پی ملی ہے نہیں اس کو اب کیا ہوگا یہ دیکھو آئی پی 2 اس کو مل گی 3 اس کو مل گی ٹھیک ہے 4 اس کو مل گی 5 اس کو مل گی نہیں میرے بھائی جو مندب سب سے پہلے ریکویسٹ بیجے گا اس کو آئی پی ایڈریس مل گی سیکوینس کوئی نہیں ہوگی اس میں اب اس نے ریکویسٹ کی اس کو 2 ایڈریس پر پوائنٹر لے اس نے یہاں پہ ریکویسٹ سینڈ کر دی تو اس کو 3 مل گی اب یہاں پہ 4 4 اس کو نہیں مل گا یہ جا کے ریکویسٹ کر دی تو 4 اس کو مل گا یہ دورہ پروسیسٹ چلائے گا تو اس کو 4 مل گا 192.16204 آپ کہنا چاہتے ہیں نہیں میں نے 4 اس کو دینا اس کو نہیں دینا ہے اب میں اسے سٹیٹک بھی کر لیتا ہوں اب دیکھتے ہیں کیا ہے اس کو آخری 4 مل گا یا 5 مل گا اگر اس کے ہارڈوئر کو لنگ کرے 4 اب یہ ان سے ریلیس ہوگا 4 اس کو ملا اب اس نے وہاں پہ چاہی کر لی بھئی مجھے بھی IP چاہیے DCP تو 5 اس کو مل گی 5 مل گی کوئی اور پیسی لگانا چاہتے ہو لگا رہے ہیں یہاں پہ ساتھ ٹھیک ہے میں اسے یہاں پہ کنیک کرے تا ہوں ضرور بھئی 5 کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے راوٹر بھی یہاں پہ لگا دی ساتھ یہ کوئی راوٹر بھی یہاں پہ لگا لی اور کیا کیا آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ میرے پاس سٹیٹ سٹیٹ کے بھل 0x6 0x0 کے ساتھ راوٹر میں آنا چاہتا ہوں یہاں پہ نو کر لیتا ہوں اور یہاں پہ انٹرفیس توڑ سے خاموش ہے یہاں پہ انٹرفیس فات سے تھے 0x0 اور میں اسے نو شٹ کریتا ہوں اب راوٹر میں میں آپ پہ چاہیے تو میں آئی پی ایڈریس ڈی سی پی کر لیتا ہوں انٹر کر لیتا ہوں تھوڑا بیٹ چاہیے کیونکہ راوٹر کے پر جو آپ آئی پی ایسین کرتے ہو تو اس کو دورہ پروسیس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہوں تو اب کیا ہوگا اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں آئے ہیں اس کے آئی پی ایڈریس کہاں پہنچی گئے مل بھی سکتی یعنی تو میں یہاں پہ اسے ایگزٹ کر لیتا ہوں اسے بھی ایگزٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ شو آئی پی انٹرفیس بریف اب کیا ہوگا آپ کے پاس اب تو آئے گا آگے بھی انٹرفیس فات سے تھے 0x0 up ہوگا مگر آئی پی انٹرفیس لکھی ہوگی آئی پی انٹرفیس ہے یا نہیں جب آپ کے پاس آئی پی ملے گی آپ کو لوگ زر پر جنریٹ ہوں گے دن یہاں پہ آئی پی لکھی ہوگی اب میرے پاس چھے میں اسے منمائز کرتا ہوں تب تک جب یہ آئی پی آئی پی آئی گز کے پاس میرے پاس 2 3 4 5 مطلب میرے کب 1 تولیڈی یا میرے زورڈ ہے 1 میں یہاں پہ سرور کو دیئے سرور کو دیئے 2 یہاں پہ آئی 3 یہاں پہ آئی 4 یہاں پہ آئی 5 یہاں پہ آئی دیکھیں یہاں پہ آکے پاس ڈینس بھی آئی گوگر آئی ڈی فالٹ گیٹوی بھی آئی جہاں پہ پر گوگر نے ڈی فالٹ آکٹر لکھا تھا اب 6 یہاں پہ آئی نہیں چاہیے 6 پہنچ گئی نظر آرہ نہیں آپ چیک کرنے نہیں میسیج آئی دیا ڈی سی پی آگے ایڈرس آسائن کر دیگے انٹرفیس فارس انٹرنس 020 کو آسائن ڈی سی پی ایڈرس 1&2.168.1.6 ماسک ہے 2F1.2F1.248 اب آپ انہیں چیک کر لیں شو آئی پی انٹرفیس بریب تو آئی پی آگے نہیں میرے پاس اب ہو گا یوں اس کو آئی پی نہیں ملے گیا کیونکہ رینج اس کی اتنی ہے تو یہاں پہ میرے پاس کہہ ہیں آپ پہ چیک کر لیں ڈی سی پی چیک کر لیں تو آئی پی پاس جا کی ہوس ہو گا سکم کنید دیسی بھی فیل ہو جائے گی سی تو آب یہاں پی سکی رینج کھا تی که 192.168.1.0 نیترک پی آئی پی آس 192.168.1.1 فرسی جو پی آئی پی آس 192.168.1. sorry 168 168.1.6 لاتو جو پی آئی پی آس 192.168.1.7 جان برادکارس آئی پی آس پر لیتی ٹھیک مر بھائی تو یہاں پہ ڈی سی پی ہوئی لیترکی ٹھیک تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم